زندگی تین ترہ کی ہے کتنی دیان سے سن لیں آسانی سے سمجھا جائے گی بات ایک ہے حیوانی زندگی ایک ہے انسانی زندگی اور ایک ہے ایمانی زندگی کتنی ہوئیں حیوانی انسانی اور ایمانی حیوانی جانوروں والی جو چاہا جہاں چاہا جیسے چاہا کر لیا یہ کونسی زندگی ہے خواہشات پینے کو جی چاہا جو چاہا پی لیا جس طرح چاہا پی لیا کھانے کو جی چاہا جو چاہا کھا لیا جس طرح چاہا کھا لیا جدر چاہے بیٹ گئے جدر چاہے لیٹ گئے جو مرضی پہن لیا نہیں پہنا پروانی یہ کونسی زندگی ہے اب آگئی اقل تو اقل کے ساتھ انسانی زندگی آپ ہاتھ اتنا ہی پھیلاتے ہیں کہ دوسرے کو نہ لگے دوسرے کو لگے گا وہ اعتراض کرے گا تو آپ آپ نے ہاتھ کو پھیلایا یا آپ نے آواز لگائی یا آپ نے کچھ کیا دوسرے انسان کو آپ چونکہ پیش نظر رکھتے ہیں تو چونکہ یہ اقل کے تابع ہو گئی اس کو کہتے ہیں انسانی زندگی اقل نے کہا چلو چل کے کھاتے ہیں ایوان بھی کھاتا ہے انسان بھی کھاتا ہے آپ نے کہا کھاتے ہیں اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ حلال ہے یا نہیں یہ ایمانی زندگی ہے میں جو بول رہا ہوں اقل کہہ دیتی ہے بول دو ایوان آواز لگا دیتا ہے مگر یہ بولنا درست ہے یا نہیں اس کو چیک کرنا یہ کیا ہے جہاں آپ کے ساتھ پرکھنے کے لیے وہاں اقل تھی یہاں کیا ہے کیونکہ اقل بہت کچھ کہہ دیتی ہے یہ کر لو وہ کر لو تو اب وہ جو کچھ کرنے کو کہہ رہی ہے اس کو ایمان کی نظر سے دیکھنا کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں اس کو ایمانی زندگی کہتے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی تو خواہشات تو ہوتی ہیں اب خواہش ہے کیا اس خواہش کو جاننا کہ یہ خواہش درست ہے بہت اچھی بات ہے پوری کیجئے لیکن اس خواہش کو کیسے پرکیں گے ایمان کی نظر سے دیکھیں گے دین کے ترازو پہ رکھیں گے صحیح ہو تو کیجئے تو جن کی خواہشات کسی چیز کے تابعے نہیں بس خواہشات ہیں تو ایسے لوگ برباد ہوتے ہیں آباد نہیں ہوتے آئیے آج کے حوالے سے ہم دیکھیں ایک انسان کی ضروریات ہیں کھانا پینا پہنا اورنا رہنا سینا جتنی آپ تفصیل بنا لیں بنیادی خواہش تو اس میں یہی ہے اب جی میں نے رہنا ہے تو رہنے کے لیے اس کو کیا چاہیے کوئی مکان چاہیے مکان کے اندر اب کیا کیا لگانا ہے کیا کیا کرنا ہے یہ خواہشات آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں ضرورت کتنی تھی صرف آپ کو دھوب سے بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ میں وہاں بیٹھ سکوں سو سکوں رہ سکوں آپ کی ضرورت کپڑا ہے اب اس کپڑے پر ڈیزائن جو ہیں وہ خواہشات کی لسٹ میں آ جاتے ہیں جی ایسا رنگ ہو ایسا ڈیزائن ہو یہ ہو وہ ہو تو یہ اب خواہشات کی لسٹ میں جب چلے جاتے ہیں اور جو خواہش کہتی ہے وہ کر لیتے ہیں تو بتائیے کیا وہ درست ہوگا پوچھ رہا ہوں اب اس کو ایمان کی نظر سے دیکھیں اس میں کیا جائز ہے کیا نہیں جائز ہے تو آپ درست ہوں گے تو جو صرف خواہشات کے اس کی روح میں بیٹھتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا کتنے لوگ ہیں نہیں پرواہ کرتے ان کا حال آپ کے سامنے ہے تو خواہشات چاہتے ہیں کہ دین ہماری خواہشات کے مطابق ہو جائے خواہشات کو دین کے مطابق نہیں کرنا چاہتے تو ان کو بتا دیا ایسا اگر ہو جائے تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں سب تباہ ہو جائے میں اپنے لیے چالوں دوسرے کے لیے نہ چاہوں تو نتیجہ کیا ہوگا امن رہے گا دوسرے چیخیں گے اور آج سارا فسادی حق تلفی کا ہے حق مارا جاتا ہے جس کا حق بھی مارو گے وہ چیخے گا اتجاج کرے گا ریلیا نکالے گا جلوز کرے گا ہڈتال کرے گا جو تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ سب کیوں حق مارا جا رہا ہے تو یاد رہے اسلام خواہشات کو نہیں منع کرتا خواہشات کی تہذیب کرتا ہے آپ کو ایمانی زندگی کی ترغیب دیتا ہے آپ بتائیے میں نے آپ کو بتایا اب مخواہشات کے حوالے سے ایک اور بات کروں درخت ہے درخت پہ پھل لگا ہے آپ کو پھل کا اصل مغز دیا گیا ہے چھلکے آپ کے لیے نہیں ہیں پتے آپ کے لیے نہیں ہیں لکڑی آپ کے لیے نہیں ہیں شاکھیں وہ آپ نہیں کھاتے سارا آپ کہیں کہ نہیں میں نے سارا کھانا ہے فائدہ ہوگا نقصان اونچی آپ کو بہترین عصہ دیا گیا وہ کھاؤ پتے جانوروں کے لیے چھوڑ دو چھلکے دوسروں کے لیے چھوڑ دو لیکن آپ کہیں کہ نہیں سب میں نے ہی کھانا ہے فائدہ ہوگا بس یہی سمجھنا ہے اے انسان وہی خواہش کر جو تیرے لیے صحیح ہے غلط کی خواہش اب ایک انسان چاہے ساری دولت میرے پاس آ جائے کسی اور کو کچھ ملے ہی نہیں تو کیا صحیح ہوگا میں اس کی وضاحت میں جتنی مثالیں دیتا چلا جاؤں تو دنیا کر یہی رہی ہے جس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے تو یہ فساد جو ہوتے ہیں زمین میں اسی لیے ہوتے ہیں اور پھر ان کو بتایا کہ تمہارے پاس جو آیا وہ حق ہے اس میں تدبر کرو فکر کرو جانو پہچانو جس کی وجہ سے تم انکار کر رہے ہو پہلے اس کو دیکھ تو لو اس کو جانش تو لو کہ تمہارے اندر بنیادی طور پر تمہاری فطرت میں بھلائی رکھی گئی ہے تو تم اس سے روح گردانی کر رہے ہو مو پھیر رہے ہو تو اگر تم جان لو کہ جو کچھ آیا نبی وہ حق قرآن وہ حق اسلام وہ حق تو اس سے بہتر تو کوئی چیز نہیں اور تم انی کو قبول نہیں کر رہے تم انی سے مو پھیر رہے ہو تو شرافت کے لیے ناموری کے لیے عزت کے لیے بھلائی کے لیے تمہیں یہ سب کچھ دیا گیا ہے تو تم اپنا بھلا کیوں نہیں چاہتے ہو سمجھدار کہلانا چاہتے اس کو اپنایا اس پر عمل کیا وہ عزت والے ہوئے ورنہ دوسروں کو کوئی فائدہ اب یہاں تک میں آیا ہوں اب میں اس کو لا رہا ہوں تازہ باتوں پر قرآن کا یہ اجاز ہے جب بھی پڑھا جائے لگتا آیت آج ہی اتری ہے مجھے یہ بتائیں وہ لوگ جو اس ان میں چھپن کے قریب اسلامی ملک ہیں دوسرے ملکوں میں بھی مسلمان ہیں مگر یہ چھپن ملک اسلامی ملک کہلاتے ہیں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا کافر تو کافر ہیں ان میں یہودی بھی ہیں یہودیوں میں کتنے فرقے عیسائی ہیں عیسائی میں کتنے فرقے آپ یہ نہیں سمجھو مسلمانوں ہر جگہ یہی حال ہندو ہیں ان میں کتنے فرقے آگ کی پوجہ کرنے والے ان میں کتنے گروپ ہیں پھر اس کے علاوہ کتنے دہریے کتنے اور کتنے ان کو اگر ایک طرف رکھیں تو یہ چھپن اسلامی ملک کیا کر رہے قرآن نہیں ہے ان کے پاس جواب دیجئے حدیث نہیں ہے تو پھر اسلامی قانون کیوں نہیں نافذ ہوتا آپ کو 66 برس سے زیادہ ہو گئے پاکستان بنے کیا یہاں کی عدالتیں اسلامی ہیں آپ کو وکیل کرنا پڑتا ہے وکیل کو پیسے دینے پڑتے ہیں وہ دنیا بر کی کتاب میں دوسرے قانون کی جاتا عدالت میں آپ کو بات کرنے کی بھی آپ کی زبان میں نہیں وہ دوسری زبان میں کیا کہہ رہا کیا نہیں کہہ رہا آپ کو یہ ہی نہیں پتا ان کا ایک پروسز ہے دیوانی فوجداری مختلف مقدمات ترہ ترہ کے نتیجہ کیا نکل رہا برسوں گزر جاتے ہیں مقدمہ ہی نہیں ختم ہوتے کیا یہ اسلامی نظام پوچھ رہا ہوں آپ بادشاہ سے مل سکتے ہیں کیوں کیوں یہ کہاں سے یہ چیزیں آگئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لئے آئے امیر غریب عورت مرد بچہ بڑا سب آپ کے پاس آ سکتے تھے یا نہیں اونچی ازادی سے بات کر سکتے تھے یا نہیں آج کیا بات ہے ان کے جیسا کوئی نہیں برابر ہونا دور کی بات حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اس کے بعد جو آپ دیکھ لیں جہاں بھی آپ کو ملے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں مگر آج بادشاہت ہے مگر آج دوسری نظام ہے ابلیس کے مشورے جی برطانیہ سے قانون آنا چاہیے امریکہ سے آنا چاہیے یورپ سے آنا چاہیے چائنہ سے آنا چاہیے فلانے سے آنا چاہیے کیوں میرے پاس قرآن ہے عدیث ہے مجھے کسی اور کی ضرورت مگر مسلمان کیوں نہیں لیتا یہ آپ کی خواہشات دیوار بنی ہوئی ہیں قرآن سے پوچھوں گا قرآن فوراں فیصلہ کر دے گا میں کیسے اسلامی نظام آجائے گا تو میں یہ نہیں کر سکوں گا میں وہ نہیں کر سکوں گا تو یہ کیا چیز ہیں آپ کی پوچھ رہا کون تکمیل میں آپ اپنے دین سے مو پھیرے ہوئے ہیں یا نہیں وہ حق قبول کرنے سے مو پھیرے ہوئے تھے آپ اپنی خواہشات کی وجہ سے اس دین کو اپنانے سے مو پھیر رہے ہیں آمن ہوگا پوچھ رہا ہوں ان کو نبی پسند نہیں تھا انہوں نے الزام لگا دیا کوئی پاغل کہتا تھا کوئی کیا کہتا تھا معاذ اللہ آج مسلمان کہلانے والے وہ لفظ تو نہیں کہتے جتنے مسلمان ہیں سچے وہ لفظ تو نہیں کہتے مگر سلوک کیا کر رہے کافروں کے اصول قوانین یہی مسلمان بار کے ملک میں جاتا ان کی ایک ایک بات مان رہا ہوتا کیوں یہی مجھے آپ سے پوچھنا یہاں چونکہ قانون کی عمل داری آپ کے ملک کے قانون کی عمل داری نہیں ہے لہذا ہر شخص من مانی کر رہا ہے یہی شخص یہاں کے ڈریور کو کہو کہ لالبتی پہ روکنا ہے اس کی مرضی یہ روکے نہ روکے بار جائے گا مجال ہے یہی بندہ ہوگا کیونکہ اس کو پتا ہے وہاں قانون تو وہاں اس نے اپنی خواہش کو کیوں دبا لیا یہاں کیوں نہیں دبایا ملک کے آپ خود دشمن ہیں یا کوئی اور دشمن سمجھنے کے لیے بات کی یہ زندگی میں آپ کے مختلف معاملات ہوتے وہاں آپ جا کر آواز انچی نہیں کرنی بھی پڑوسی شکایت کر دے گا یہاں آپ پرواہ نہیں کرتے مالے کے سارے لوگوں کے لیے آپ مصیبت بن جائیں پرواہ نہیں کرتے آپ تو ہمیں خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے ایمان کے حوالے سے اب